تاجر جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو احسا کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احسا کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے آپ کے سوالات کو بھی لیں گے مفتی صاحب سے جوابات بھی لیں گے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے ستر رحمتیں اس پر بھیجتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نیا اسلامی سال یا نیا کمری سال شروع ہوا ہے تو کیا ارشاد فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مسلمان کے جو زندگی ہے ایک ڈگر پر نہیں چل رہی ہوتی ہے اللہ تعالی نے اس میں مختلف تنوہ رکھا ہے نشب و فراز مختلف موسم ہے رمضان کا ایک اپنا موسم ہے رب العول کا ایک اپنا موسم ہے پندرہ شابان ایک الگ رجحانات کی طرح لجاتی ہے حقیقتاً سارے موسم دیکھا جائے تو رجوع اللہ ہی ہوتا ہے اس کے اندر اگر ہم رب العول میں مولی شریف مناتے ہیں تو اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا اللہ تعالی کی سنا ہے بلکل ہے صحیح رمضان مبارک ہو رجب ہو شابان ہو عید الازاہ دیکھنے آپ کئی اس کے اندر چیزیں جمع ہیں حج جمع ہیں قربانی جمع ہیں یادے جمع ہیں بہت ساری یادے جمع ہیں تو نئے سال کا جو گزرنا ایک event ہے ایک activity ہے ایک حرکت ہے اب ہم کوئی بے حس لوگ تو ہیں نہیں کہ کسی activity پہ کچھ پتا ہی نہ چلے کچھ ہوا ہے یہ بھی مسلمان کی ایک شان ہے کہ وہ بے حس نہیں ہوتا صحیح اس کے احساس زندہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس سال کے شروع ہونے پہ کیا حساسات ہو جی کچھ تو ہوں گے ٹھیک ہے بہ انگریزی سال شروع ہوتا ہے تو عباش لوگ جو ہے وہ اس میں غفلت اور گناہ اور فس کو فجور کر کے اپنے انہیں حساسات کو جاگر کرتے ہیں کہ یہ ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں گویا کے اپنے طور پہ وہ سیلیبریٹ تو چھوٹا سا لفظ ہے جی تو پتہ نہیں کیا گند مچاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے مقابل میں مسلمان کیا کرے جی ایک نیک آدمی کیا کرے جی پہلے بات یہ کہ کرنے کا ثبوت کیا ہے ایسا تو کوئی ثبوت نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ تبدیلی جو ہے نا جی وہ اثر انداز تو ہوتی ہے ٹھیک ہے بارش ہوئی ہے جیسے جی تو موسم خوشگوار ہوتا ہے دیکھ طبیعت میں فرط آتی ہے اثر انداز تو ہوتی ہے ایک تو اس کے اندر یہ پہلو آتا ہے کہ ایک کمری سال کو لوگ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جناب شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا انگریزی سال کا پتہ ہوتا ہے تو جب یہ سال وہ ہے جو حجرت کے اعتبار سے منایا جاتا ہے حجرت کے تعلق سے اس کی ایک نسبت ہے تو مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ یہی بڑی بات ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک نیا اسلامی سال شروع ہوا ہے ٹھیک ہے عرب کے اندر بڑے احتمام سے رخصت کیا جاتا ہے سال کو اور منایا جاتا ہے یہ کمری سال کو کمری سال کو ٹھیک ہے دو دن سے ہی جو ہے وہ میسیجز مختلف جگوں سے آ رہے ہیں اہلِ عرب کی طرف سے ٹھیک ہے آخر جمعہ بھی انہوں نے بڑے احتمام سے منایا ہے کہ یہ سال کا آخر جمعہ تھا ٹھیک ہے تو اس کو ہم استقفار کر کے منائیں ماشاہاللہ ایک عرب محقق ہیں انہوں نے خاص ہجرت پر ہی یعنی جو سفر ہجرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس وقت میلے نظر میں ان سے کوئی ماہر آدمی نہیں ہے کہ جو پورے اس ہجرت کو اتنے اچھا طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کی پی ایش ڈی کا موضوع یہی ہے ان کو پانچ کتابیں انہوں نے اس موضوع پر لکھی ہیں ان کا آج میں سے جائے ہوا تھا کہ چونکہ یہ جو سال ہے یہ ہجرت کے ساتھ وابستہ ہے اور نبی اکرم علیہ السلام کا کوئی عمل ہو اور ہم اسے بھلا دیں اللہ یہ تو ہمارلے کو اچھے بات نہیں ہے ٹھیک تو نبی اکرم علیہ السلام کا جو سفر ہے یہ دین کے لیے ایک نئی زندگی ثابت ہوا ریاست مدینہ کی بنیاد پڑی سفر کے مقابل میں اس ہجرت کے جو واقعات ہیں نہ جانے کتنے معجزات کا ظہور ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہا بہی ہے ٹھیک تو یہ سال کی تبدیلی ہجرت کے سال کی تبدیلی اور سال کا ہجرت والی تارکوں سے شروع ہونا ٹھیک تو یہ جو ہے یہ بہت سارے موضوعات لے کر آتا ہے مسلمان کے لیے دمشق جامعہ امیہ ہے وہاں پہ یعنی عالم اسلام کی تیسری اور چوتھی بڑی مسجد شمار کی جاتی ہے اور حضرت سیدنا عیسی روح اللہ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ السلام جب آسمان سے زمین پر نزل فرمائیں گے اسی مسجد کے مینار پر آپ نزل فرمائیں گے ٹھیک تو یہ مسجد میں محفل ہو رہی ہے اور پچھے ایک پوسٹر لگا ہوا ہے مجالیس النور المحمدی سبحان اللہ جناب سال کے اقتطام پر ایک محفل مولود ہو رہی ہے نام رکھا ہوا ہے مجالیس نور المحمدی یمن سے بھی کچھ اسی طرح کی تصاویر مصول ہوئیں جو ہجری آ رہا ہے اس میں بھی اپنا ایک عشق ہے کہ جو سال کی ابتداء ہوئی کب سے کریں تو پھر ہجری سے کیا تو میں جیسے ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ سینے ہجری آتا ہے تو ہجرت کی طرف ذائسی بات ہے ذہن جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے اور ہجرت سے مراد کی اس کی ہجرت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تو ایک یاد تو وابستگی ہے ارز کر رہا ہوں کہ اہلِ یمن کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ سال کے آغاز پر محفل کا انعقاد کرتے ہیں اور جس طرح ہمارے ہاں رجب شریف کی محفل ہوتی ہے یا شامان کی محفل ہوتی ہے یا مراج کی پتر خاص لکے جلتے ہیں موضوعات کو ہجرت کے خاص محفل پاکستان میں میں نے نہیں دیکھی وہ باقاعدہ ہے کہ احتمام سے محفل ہوتی ہیں کہ جناب ہجرت کا سال جو ہے وہ شروع ہوا ہے تو ہجرت کے واقعات اور موجزات پیش آنے والے واقعات ہمارے ہاں ملاد شریف میں بیان ہوتے ہیں یعنی صرت اور قمالات اور موجزات کے زمن میں لیکن اس موقع پر کم بیان ہوتے ہیں یہ تو ایک آغاز تھا کہ جناب تبدیل ہی آئی ہے تو اس میں ایک ہجرت ایک موضوع ہے پھر محرم الحرام کا جو اشرا ہے یہ مقدس ایام ہے یہ پورا اشرا ہے پورا اشرا قطع نظر واقعہ کربلا کے واقعہ کربلا تو بعد میں ضرور پذیر ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے ہیں اور وہاں کے یہود کو آپ نے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے جس محرم کا پوچھا کیوں رکھتے ہیں تو کہا اس دن فیرون سے نجات دی قوم موسیٰ کو اس کی خوشی میں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہم تو زیادہ حق دار ہیں نبی اکرم علیہ السلام نے خود روزہ رکھا پھر دس محرم کا جو دن ہے نہ جانے کون کون سے واقعات اس دن رنما ہوئے ہیں اہم ترین واقعات ماضی میں بھی ہوئے اور آئندہ بھی ہوں گے ٹھیک قیامت دس محرم کو قائم ہوگی ٹھیک اب معاملہ یہ ہے کہ اس کی اپنی تاریخ ہے پھر واقعہ کربلا نے جو کہ ہم رسول اللہ کے ہیں ٹھیک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے ہم ان کے بھی غلام ہیں بالکل ایسے تو واقعہ کربلا نے جو ایک حیثیت اختیار کی وہ ایک اپنی حیثیت ہے اسے بھلایا نہیں جا سکتا ٹھیک بہت ساری وابستگی ہیں یادیں ہیں تو مسلمان کے لئے تو بہت سارے پوائنٹ ہیں تاجروں کے لئے آج میں ایک اور نکتہ لے کر آئے ہوں ٹھیک طریقہ محمدیہ کتاب ہے اور میں یہاں پہ اپنے تاجر اسلام حیثو بلخصوص مخاطب ہوں گا جو تجارت کے کسی بھی شعبے سے اور کسی بھی سطح پر وابستہ ہیں مفتی صاحب ایسا بہت مطلب آتے ہیں اور ذہن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی قوز آئیں گی جو آپ کے سوالات آئیں گے تو وہ ہم شاملے سلسلہ کریں گے اور انشاءاللہ مفتی صاحب اپنی جو شریعت کے حوالے سے فتوہ نویسی کے حوالے سے فتوہ دینے کے اعتبار سے جو رائے ہیں وہ آپ کو دیں گے ایسا کم ہوتا ہے کہ مفتی صاحب پہلے سے کچھ لے کر آئیں زیادہ خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات جو ہوں ان کے جوابات دے دی جائیں مفتی صاحب لے کر آئیں تو یقیناً کوئی بہت کام کی چیز ہے آپ کے امید ہے کہ دنیا میں بھی فائدہ دے گی آخرت میں بھی فائدہ دے گی تو زیادہ توجہ کے ساتھ سکیں یہ کتاب میں پڑھ رہا تھا اس میں بیان کیا گیا ہے کہ نفس اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے نفس کا مقابلہ کسے کرنا ہے نفس یعنی انسانی جو خواہشات ہیں نفس کئی طرح کا ہوتا ہے ہم سمجھانے کے لئے کہ سکتے ہیں کہ بے انسان کی جو خواہشات چل رہی ہوتی ہیں انسان میں جو پیدا ہو رہی ہوتی ہیں ہر آدمی اس کو کہنا کہیں تو کنٹرول کرتا ہے نا کہیں نہ کہیں جا کے تو حد بندی ہوتی ہے ہر آدمی کی ہوتی ہے اب اس سے آگے نہیں کون ایسا جو کہے جی میری میں کبھی کنٹرول نہیں کرتا کہیں نہ کہیں جا کے تو کریں کتن دفعہ دل چاہتا ہوگا کہ فلان کو اڑا کے رکھ دیں کنٹرول کرنا پڑتا ہے وہ کنٹرول کرنا بھی چاہیے کبھی غصہ کے تعلق سے کبھی پیسہ خرج کرنے کے تعلق سے کبھی کسی اور خواہش کے تعلق سے انسان بے بست ہوتا ہی ہے یعنی مادی طور پر کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حلال و حرام کو سامنے رکھ کے کنٹرول کرتے ہیں یہی خوشنصیب لوگ ہیں ورنہ غالب اکثریت ایسی ہوتی ہے جن کو موقع نہیں ملتا یا جن کو انجام کا ڈر ہو جاتا ہے بعض وقت دنیاوی انجام کا ڈر آخرت کا انجام ڈرنے کا خوف رکھنے والے کم لوگ ہوتے ہیں اب گفت کو یہی چلی کہ نفس کو کس طرح ٹریٹ کرے پانچ طریقے بیان کیے گئے ایک طریقہ تو بیان کیا گیا کہ مشہرتت ایک معاہدہ کرے بندہ نفس کے ساتھ نفس کے ساتھ معاہدہ کرے یعنی گویا کہ اپنے آپ سے ہی معاہدہ کر رہے ہیں ہاں ایک مراقبت اس کی نگہبانی کرے ٹھیک ہے عرب میں جائیں تو آپ لکھا ہوتا ہے رڑوں پر انتم المراقب بالکیمرات کیمرے سے آپ کی نگہبانی کی جا رہی ہے ٹھیک ہے اب نفس کی نگہبانی کس طرح کرے یہ ایک خیال دل میں پیدا ہوا جے اب یہ خیال میرے نامای عمال میں گناہ بھی لاسکتا ہے اور سواب بھی ٹھیک ہے tote میرے دل کے اندر وہ خیال اگر تقبر پیدا کر رہا ہے جی تو وہ گناہ ہے صحیح میرے دل کے اندر بدگمانی پیدا کر رہا ہے تو وہ گناہ ہے ٹھیک ہے مرے دل کے اندر سامنے والی کی رسپیکٹ پیدا کر رہا ہے ایک اچھی بات ہے تو اب بندہ ان خیالات کی ان کو وحچ میں رکھے یہ مراقبت ہے پھر بیان ہوا کہ معاصبہ کرے معاصبہ عمل کے بعد ہوتا ہے عمل کیا نماز پڑھی اور کرے کہ اس میں توجہ کہاں تھی کتنی کوتائی رہی یہ معاصبہ ہے پھر یہ کہ معاتبہ اور معاقبت سزا دے اپنے آپ کو سرزنش کرے کیوں ہوتی نماز پڑھنے میں ٹھیک ہے مطلب آپ کو کچھ ایسا کرے کہ نفس کو سبق ملے یہ چیزیں بیان ہو رہی تھیں اب جو پہلے چیزیں مشہارتت معاہدہ کرے چار ہو گئے مقصد ابھی یہ معاتبت اور معاقبت دو شمار کی گئی ہیں تو وہاں ایک بڑی اچھی بات میں نے پڑھی جہ میں تاجروں کا ذکر تھا بہت بڑے امام گزریں حملی امام ہیں ابن قدامہ مقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں کہ جب آدمی کسی کا پارٹنر منتا ہے جب آپ خود کام کر رہے تھے تو آزاد تھے اب آپ نے پارٹنرشپ کی کسی کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے ایگریمنٹ ہوتا ہے ان شرائط کے تحت وہ کاروبار چلتا ہے آپ تاق میں بھی رہتے ہیں جناب کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا چوکننا ہے بلکہ صاحب کتاب بھی کرتے ہیں سب چیزیں کرتے ہیں وہ ہے کہ نظر رکھتے ہیں نظر رکھتے ہیں فرمایا کہ سب چیزیں کسلیہ ہوتی ہیں کہ نقصان نہ ہو جائے ٹھیک ہے فرمایا کہ اسی طرح عقل یہ تقاضہ کرتی ہے کہ آپ اپنے نفس کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کریں کچھ شرائط کا اس کو پابند منائیں اور کچھ شرائط کیسے پابندی کروائیں ٹھیک اور یہ کس لیے تاکہ آپ کو نفع ہو اور جو نفع آپ کو ہوگا وہ فردوسیالہ کا ہوگا ٹھیک تو اب کس طرح بندہ معاہدہ کرے کیا معاہدہ کرے یہاں علامہ برکلی رحمت اللہ صلی اللہ نے دو باتیں بیان کی اور بھی ہو سکتی ہیں کہ پہلا معاہدہ تھی یہ ہے کہ گناہ سے بچے گا نفس گناہ کرنے کے دعوت نہیں دے گا ٹھیک ہے گناہ نہیں کرنا گناہ نہیں کرنا ٹھیک ہے خیالات آئیں گے تو آپ کو معاہدہ یاد آجائے گا نہیں جی معاہدہ ہوا تو آپ سے گناہ نہیں کرنا ٹھیک ہے دوسری چیز یہ بیان کی کہ نفس کو اس بات کے ساتھ باؤنڈ کرے کہ صبح اور شام اوراد و وظائف کرنے اوراد و وظائف کرنے اوراد و وظائف کرنے علامہ برکلی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ نے طریقہ محمدیہ میں یہ بات بیان کی اور یہ اتنی عظیم کتاب ہے علامہ نابلوسی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے حدیقہ ندیہ کے نام سے ٹھیک اب یہ جو اوراد و وظائف ہیں یہ حسار ہیں ٹھیک ہے بندہ روزانہ صبح شام پڑھتا ہے شیطان سے حفاظت ملتی ہے روزی میں برکت ملتی ہے ایمان میں طاقت ملتی ہے پتہ نہیں کتنی اس کے برکت نصیب ہوتا ہے اب مفضل ایک سوال ہے یہاں پہ بنتا ہے کہ مطلب ایک طرف تو آپ نے بڑی پیاری پہلی نیت بیان کیا مہاہدہ بیان کیا کہ جی گناہ نہ کریں اب یہ بہت ہی اہم سمجھ میں آتا ہے بڑا فاؤنڈیشن ہے یہ لیکن دوسری جو بات ہے اوراد و وظائف تو صرف پڑھتا رہے وہ پڑھنے سے کیا ہوگا مطلب اتنے اہم کام ہیں کسی اہم کام کی نیت کرتا کوئی اہم بات کو چھوڑنے کا نیت کرتا کسی اہم بات کو اپنانے کا کرتا اب یہ جو اوراد و وظائف ہیں آپ کا جو جواب تھا اس میں یہ بات آ رہی تھی لیکن میں نے کہا شاید زیادہ اسے گوئے ہو جائے اس پیسی فائر ہو جائے تو اب یہ اوراد وظائف پہ کیوں زور دیکھئے یہاں کچھ چلا کرشے کی بات نہیں ہو رہی ہے جی کہ اتنے لاکھ وظیفہ پڑھنے ہیں اتنے ہزار وہ پڑھنے ہیں ہم اہلے طریقہ تھے ہیں میں اور آپ قادری سلسلے سے بلان کرتے ہیں سلسلہ قادری ہو چشتی ہو سوروردی ہو نقشبندی ہو ایک چیز مشترک ہے ہر شیخ اپنے مردین کو کچھ وظائف دیتا ہے اور وہ وظائف اکثر معصور وظائف ہوتے ہیں آحادیث مبارکہ سے ماخوض ہوتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لئے مشعل راہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ بات شامل تھی کہ آپ صبح اور شام وظائف پابندی سے پڑھا پڑھ کرتے تھے یہ تو سیرت مبیلتا ہے تو نبی اکرم علیہ السلام کا کوئی بھی عمل حکمت سے قائل نہیں ہو سکتا خیر سے قائل نہیں ہو سکتا بلکل ایسا اور سکڑوں سالوں سے جو اہل اللہ اہلِ اہلیانِ طریقت اس بات پر جو عمل پیرا ہیں کہ وہ صبح و شام وظائف پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں اس کے وہ فوائد اور وہ سمرات ہیں جو آپ شمار نہیں کر سکتے آپ گن نہیں سکتے ایک چھوٹا سا وظیفہ جو ہے اس کے اندر وہ روحانی طاقت ہوتی ہے کہ جس کے وجہ سے نہ جانے کتنی بلائیں ٹلتی ہیں کتنے مشکلات دور ہوتی ہیں آج ہمارے زندگی کے اندر جو محتاجی داخل ہو چکی ہے یا جو فقر داخل ہو چکا ہے یا جو نحسد داخل ہو چکی ہے اس کے ایک بہت بڑی وجہ ہے قرآن پاک کا نہ پڑھنا اور صبح و شام وظائف کا نہ کرنا نام نہیں ہے صبح و شام وظائف کا ایک تعداد ہے جو کبھی نام نہیں لیتی ابن صاحب یوں کہہ سکتے ہیں کہ وظائف جو ہیں گویا کہ ہماری زندگی میں ایک اورہ قائم کر دیتے ہیں ایک ڈھال قائم کر دیتے ہیں میں نے لفظ اس لئے استعمال کیا تھا کہ حصار ہیں یہ بہت سارے چیزوں سے ہمیں بچاتے ہیں اور پھر سب سے اہم بات کیا ہے کہ جو وظائف ہیں وہ اللہ کا ذکر ہیں اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی انصیت اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ جانے کیا کیا چیزوں سے حاصل ہوتی ہیں جب بندہ کسی کو یاد کرتا ہے تو قرآن پاک میں واضح فرمایا گیا تو مجھے یاد کروں میں تمہیں یاد کروں گا تو اسکرون یا اسکرکوں تو اگلی بات جو تھی ہماری نگہ بانی اور پیو بات یہ بیان ہوئی ایک تصور کا نکتہ تاجروں ایک نکتہ بیان ہوا اس میں تجارت کی مثال دی گئی اس طرح ہم تجارت میں ایک معاہدے کرتے ہیں لوگ مثال دیتے ہیں یہ فلان تاجر جو ہے اصول کا پابند ہے یہ اپنا کام اپنا کاروبار اصولوں پر کرتا ہے اسی طریقے کا ایک اصول نامہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے اس کی نجی لائف میں نظر آتا ہے پرسنل لائف جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی اصول کے تہہ چل رہے ہیں ہر کامیاب آدمی کے لائف کے اندر ایک اصول نامہ چل رہا ہوتا ہے اب وہ اصول اپنے اپنے ہوتے ہیں لوگوں کے کیا ہی اچھا ہو کہ وہ اصول وہ ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں ٹھیک تو ایک کامیاب مسلمان انہی اصولوں کو فالو کرتا ہے ٹھیک اور وہی اصول سچے اصول ہے صحیح بات آپ دنیا کے جس مرضی اصول کو لاکہ دیکھ لیں آپ جی اس کا ماقض کرنا جس میں آپ کو ملے گا بلکل ایسا ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ اچھا اصول ہے جی بلکل ایسا یہ شریعت نے عبیان کی ہوئی ہیں ساری باتیں بلکل ایسا ہی ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں جو نئے نئے انداز پر سننے کو ملتی ہوں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑی کہیں سے جو اود کر نکال کر لائیں لیکن جسے قرآن و حدیث کا کچھ علم ہوتا ہے علماء کی صحبت میں اثر ہوتی ہے تو پھر اس کا ذہن اس طرف انتقل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہی بات تو قرآن کی فلان صورت میں فلان آیت میں آئیے اور یہی بات تو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے فلان پہلوں میں ہمیں نظر آتی ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے پہلی قول شامل سلسلہ کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ لیبر کے مطالق جب ہم لیبر کو رکھتے ہیں تو ہم سائن کرواتے ہیں کہ اگر ہم اس کو کام سے نکالیں گے ہم کم از کم دس دن کا ٹائم دیں گے اگر بغیر ٹائم دیا نکالا ہم اس کو دس دن کے پیسے بھریں گے اسی طریقے سے لیبر سے بھی ہم یہ شروعٹی لیتے ہیں کہ جب وہ کام چھوڑے گا تو وہ دس دن کا ٹائم دے گا اب اکثر ہوتا یہ ہے کہ لیبر بغیر ٹائم دیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس صورت میں اس کے لازمی سی باتیں کچھ نہ کچھ رکم ہماری طرف نکلتی ہوتی ہے تو کیا وہ رکم ہم اس کو دینے کے حق دار ہوں گے کیونکہ اگر اس کے ڈائریک کام اس نے چھوڑا ہے تو لازمی میرے پر لیبر نہیں ہوگی تو میری مشینیں بند ہو جائیں گی تو اس کا کیا جواب ہوگا ٹھیک ہے جی دیکھیں نقصان تو بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک جب لوگ اس طرح بے قدری کرتے ہیں یہ بھی بے قدری ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ روزگار نہیں مل رہا ہوتا جی روزگار بڑی مشکل سے ملا ہے اب کئی اور سے بھی چانس آ گیا تو اچھے انداز پر اکست ہونا چاہیے سب دینے گیسے نہیں ہوتے کل کو یہ نہ ہو کہ وہاں سے چھوڑ جائے اور یہاں مو دکھانے جیسے نہ ہو اب اس طرح ایک موقع ملتا ہے ایک بڑا موقع مل رہا ہے ایک ترقی کا چانس مل رہا ہے یا چلیں کچھ بھی نہیں ہے سیلری زیادہ ہے اور ظاہر سی بات انسان ملازمت کرتا ہے کاروبار کرتا ہے آمدنی کے لیے تو اب مل رہا ہے تو وہ جا رہا ہے تو اس میں کیا ہے؟ ایک مایدہ آپ نے کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک مایدہ کیا ہے کہ جیتنے دن پہلے بتا کر جائیں گے ٹھیک ہے سامنے والے کے کام خراب ہو جاتے ہیں صحیح نقصان اس سے ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہر نقصان کے پیچھے ہم یہ چاہیں کہ ہم اس نقصان کا معافضہ لیں ٹھیک ہر جگہ ایسی کنجائش نہیں ہے ایک ہوتا براہ راست نقصان ہونا اور ایک ہوتا بلواستہ ہونا ٹھیک وہ تو کچھ چیز توڑ دی ہے پھوڑ دی ہے براہ راست نقصان ہے نا ٹھیک اب اس کے چھوڑنے کی وجہ سے آہ آڈر لیٹ ہو گیا ہے ٹھیک تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے عذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے اس تکلیف کی وجہ سے سامنے والا مجرم تو کلائے گا کہ اس نے ایک عذیت دیا آپ کو ٹھیک مائدے کی خلاف ورزی کی ہے تو ملامت بھی ہوگی غلط کام کیا وہ عمل جو کیا وہ تو بہرحال غلط ہے غلط ہے ٹھیک لیکن ہر غلط عمل کا موازہ لیا جائے اس کی گنجائش نہیں ہوتی ٹھیک تو یہاں کمپنیوں کے اندر یہ تو ہوتی ہیں معاملات آہ بڑی کمپنیوں میں پرابیلیٹ فنڈ رکھا ہوتا ہے اس سے وہ کٹھوٹی کر لیتے ہیں آہ اور لوگ کچھ نہ کچھ جیسے بیس دن کام کیا اور دس دن نہیں کیا بیس دن کی سیلری اس میں سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ روکیں ٹھیک تو اس کی گنجائش نہیں ہے جتنے دن کام کیا ہے اتنے دن کی تنکاہ کا مستحق ہے ٹھیک ہے اگرچہ ناراضگی کے بعد ہی ٹھیک ہے اس نے یہ وعدہ ضرور کیا تھا کہ میں ایسا کروں گا اور یہ ایک اہد ہے وعدے سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی پابندیز کرنا اس پر ضروری ہے اخلاقیات کیا اس سے بھی بڑھ کا تقاضہ ہے ٹھیک لیکن اس کے پیچھے جب تک کوئی براہ راست وہ نقصان کا باعث نہیں منائے تو یوں مانوی جو نقصان ہے اس کا معافضہ لینے کی پنجائش نہیں ہے ٹھیک مفتی آپ نے جواب ارشاد فرمائے اور یہاں ایک بڑی پیاری بات جو ہے وعداوت اسلامی کی مرکزی منجل شورہ کے نگران نے اپنے ایک تربیتی بیان میں فرمائی تھی ملازمین سے مفتی صاحب نے بھی بات وہ ارشاد فرمائی ہے کہ جب کسی ادارے کو آپ چھوڑ کے جائیں تو کم از کم اس انداز پہ جائیں کہ یہ دنیا بڑی چھوٹی سی ہے ان معنوں میں کبھی واپس آنا پڑے تو دروازہ جو یہ اٹھ کے کھول دیا جائے نہ کہ یہ کہ آپ کو دیکھ کے کاجہ اس اندر نہیں آنے دینا اگلی کال دیجئے میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ارض یہ ہے کہ جو ردی جو جب کوپیوں اگرہ ہو جو مال ہوتا ہے ردی کا کاغذ واغذ یہ ایک کمپنی سے سترہ روپے میں مال خرید آجاتا ہے پھر آگے بھیجتے جایتا ہے انمیس روپے میں سیئے اب انہ کا تنظر سترہ روپے میں خرید رہے ہیں اگر ہم ادھار میں لیں گے نا اگر ہم ادھار میں لیں گے تو ہمیں اوپ سستہ بڑھ جائے اب دیجئے اور ہم نے ہم کے پچھالی روپے رکھوا دیا اب پھائدہ کیا ہم کے پچھالی روپے لگوانے کے بعد وہ بارہ روپے تیرہ روپے پندر روپے ریٹوڑا اپنا گرہ دے گا اچھا جی سوال تو پہلے تو بیٹا سوال یہ ہے کہ ردی کون سی خرید رہے ہیں آپ کاؤپیاں خرید رہے ہیں وہ کاؤپیاں جس پر پکوڑے بیچے جائیں گے وہ اسلامیات کی کاؤپیاں جن پر آیات لکھی ہوں گی آدیس لکھی ہوں گی اردو کے کتابوں میں بھی دینی مضامین ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسے ایسا مواد ایسا کونٹنٹ ہوتا ہے تو دینی چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے اب ایسی چیزوں کو ردی میں خریدنا اور بیچنا کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے کئی دفعہ آپ نے بھی اٹھائے ہوں گے اکبارات اور بہت سارے اکباروں کے فرنٹ پیج پر آیات کا ترجمہ اس کا خود مجھے ایسا تجربہ ہے کہ کوئی چیز خریدی تو بلکہ خریدی نہیں میں نے کسی سے مانگائی تھی تو جب انہوں نے لاکے تھی اور وہ میں نے کھولا ریپر کھولا کاغذ کھولا تو وہ یعنی یقین جانس کو بڑا سورہ فاتحہ لکھی ہوئی تھی پھر میں خود اٹھ کے پھر گیا دکاندار کے پاس اور میں انہوں نے دکھایا کہ یہ آپ کیاں سے آئے اور اس میں احتیاط کریں یہ نہیں ہونے چاہتی کتنی بڑی بحسی ہے کہ ایک مسلمان یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں کیا خرید اور فروت کر رہا ہوں اچھا کچھ ایسے ادارے ہیں کہ جو اس اس طرح کی چیزوں کو لے کے پھر ایک پور عمل کرتے ہیں کیمکل پروسس کرتے ہیں اور کاغذ بنتا ہے قرآن پاک کی تو اجازت نہیں استحا کرنے کی لیکن جو اور مواد ہے وہاں گنجائش نکلتی ہے لیکن ایک ردی پتہ ہے بیچنی پکڑے والوں کو ہے ریزگاری والوں کو ہے پڑیاں بنا کے بیچی جائے گی وہاں احترام ہے نا لکھائی کا احترام ہے پھر لکھائی اگر دینی چیز ہے اس کا اور زیادہ احترام ہے تو اولاں تو اس کاروبار پر آپ گھر کریں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اور جو بیان کیا گیا اس کے مطابق عمل کریں اور بلفت ردی نہ ہو کوئی اور چیز ہو صورت یہ ہو کہ جناب پیسے رکھو اور پھر سستہ ملے گا یہ تو ایک شرط فاسد ہے یہ کہاں کا حصول ہے کہ جناب خریدنے والا پیسے رکھوائے گا خریدنے والا تو مال کے پیسے دیتا ہے مال کے پیسے دیئے لے لیئے پیسے نے دیئے تو اس نے ادھار مال لے لیا یہ دو ہی طریقے ہوتے ہیں تیسہ طریقہ کہاں سے بیچ میں آ گیا کہ خریدنے والا پیسے رکھوا کے رکھے اور اس کے وجہ سستہ ملے تو جو وہ رکھوا رہا ہے وہ قرضہ ہے اور قرضے کی وجہ سستہ دینا یہ سود ہے تو یہ طریقہ تو جائز نہیں ہوگا اگر آپ نے محسوس کیا ہوگا تقریبا سال دو سال پہلے جو میں نے محسوس کیا ہے آقام تجارت میں بالخصوص قرائداری کے حوالے سے اس طریقے کے سوالات آنا شروع ہوئے تھے اور ہم نے یہ کہنا شروع کیا تھا جی پنجاب میں یہ چیز ہے پنجاب میں یہ چیز ہے اب تو کیا جوڑیا بزار تو کیا کپڑا مارکیٹ تو کیا کوئی اور مارکیٹ پوری کراچھے سے سوالات آ رہے ہوتے ہیں پورے پاکستان سے اور پھر یہ دیکھیں اس میں یہ آگئی کہ ہر فیلڈ سے ہی متعلق آ رہا ہے چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو یہ ایک وبا ہے اس طرح ہوتا نا آج کل مکھی آئی ہوئی ہیں جناب ہمارے اسٹوڈیا پر خالج نہیں ہے ایک آدھ ایکھر یہاں تو لیکن جو حالت ہے گلیوں کی مولنوں کی کروں کی سینکڑوں مکھی آئیوں بنا رہی ہیں عالمی میڈیا نے اسے کور کیا ہے کہ جناب اتنی مکھی آگئی ہے کراچی میں یہ وہ وبا ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جی گندگی ہوتا اور اس سے کرائیت آ رہی ہے ہمیں کرائیت آ رہی ہے اس سے لاکھ درجے بری گندگی سود کی ایک منحوست ہے ٹھیک بلکل اسے بلکل اور یہ نہیں تھی تاجروں کے درمیان بلکل بھی نہیں تھی دو دن پہلے کسی نے پوچھا ہے کہ جی اس طرح زیادہ کرایاں دے کے میں دو تین ازار پر لے لوں زیادہ ایڈوانس دے کے اور آگے پھر جنرمین پر پورے اس پر لوں روح ازانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے یہ سودی شکل ایک منحوش شکل آہ تاجروں کے درمیان رائج ہو گئی ہے وہ تاجر جن کا کام تجارہ تناکہ سود کرنا وہ سود سے بچتے ہیں لیکن پتہ نہیں معلومات نہیں ہیں یہ کیا معاملہ ہے یہ وبا جو عام ہوتی جا رہی ہے تو آپ کو یاد ہوگا اسکول کے بارے میں بھی یہ سوال آیا تھا کہ پورے سال کا فیس پیکج جو ہے وہ ایک ساتھ دے دیں تو جناب یہ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا آپ نے پھر گنجائش کی بھی صورت بیان فرمائی دی میں نے بھی ایک خبر پڑی ہے کسی اسکول والا نے امسا کیا ہے اور اس سارا ایڈوانس لے کے باگ گیا اللہ ہمارے حال پر رہی فرمائے بہرحال یہ ارض یہ تھی کہ اس طریقے سے پھیلتی جاتی ہیں چیزیں اگر ہم علم دین حاصل کریں گے اور ہمارا سلسلہ بھی ایک یہ اس کی کڑی ہے گویا کہ سکھا رہا ہے تو ہمارا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جسے ہم یہ کر سکیں تو خالص دنیا بھی کام ہے بات لوں گا ذہن ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی کاروبار جو اپنے طریقے سے کرے تو ہم ہیں مسلمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو ہمیں تو انہی کی شریعت انہی کے فرامین کے مطابق زندگی ہر شعبے میں رہنمائی حاصل کر کے کام کرنے ہیں تو آقام شریعت سیکھی آقام تجارت سیکھی عمل کرتے جائیے نیکیاں بھی کماتے جائیے گناہوں سے بچتے جائیے اللہ حفیت عطا فرمائے اگلی کال دیجئے یہ پوچھ نہ تھا بھئی جو ہم مرکشہ کلاتا ہونا بچتے سکول کلائے ہوئے ہیں اس سے ہم ایڈوانس لیتے ہیں پہلے ایک معنیٰ وہ لینا چاہیے یہ نہیں لینا چاہیے ایڈوانس میں فیس لیتے ہیں آپ ٹھیک ہے جی دیکھئے ایڈوانس ایک لفظ ہے اور اس کے کئی معنیٰ ہیں کچھ وہ مواقع ہیں کہ جہاں یہ جو ایڈوانس ہے یہ کرزہ شمار کیا جاتا ہے قابل واپسی شمار کیا جاتا ہے جیسے دکان مکان قرائے پہ لی اور پیسے جمع کرا دیئے تو وہ کرزہ ہے قابل واپسی ہے رکشہ والا جو لے رہا ہے گاڑی والا جو لے رہا ہے یا دکان کا قرائے یا تیپ آیا ہے جیسے آپ عام طور پراپٹی میں ایڈوانس قرائے ہوتا ہے کہ جی قرائے پہلے جانا پڑے گا تو یہ کرزہ نہیں ہے یہ ملکیت میں آ جاتا ہے اسکول وین میں بھی ایسی ہوتا ہے امور یہ کرزہ نہیں ہے تو یہ تو آپ اپنی جو عجرت بنتی ہے اس کے تین مرلے لکھے ہوئے کتابوں میں ایک یہ ہے کہ پہلے لے لے ایک یہ ہے کہ روز بر روز لے روزانہ کا بنتا ہے اتنا لے ایک یہ ہے کہ آخر میں لے کام کے یہ پہلے لے لینا یہ ملکیت میں آ جائے گی رقم اور یہ کرزہ شمار نہیں ہوگا میرا ایک لیکچر تھا سوت کے حوالے سے سوت کیا ہوتا ہے پریزنٹیشن بیس لیکچر ہے یوٹیوب چینل پر موجود ہے مفتی علیہ السلام کے نام سے یوٹیوب چینل ہے اس میں میں نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے تین چیزوں کا فرق اور کوئی بارہ پندرہ مثالے دے کر کہ امانت کیا ہوتی ہے کرزہ کیا ہوتا ہے ملکیت میں جو چیز آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سوت کے مسائل ڈیپینڈ کرتے ہیں کرزے پر جہاں کرزے کے معاملات آئیں گے یا آپ نے ایڈوانس سیلری لے لیے ایڈوانس اجرت لے لیے اس میں کوئی حاج نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہمارے سلسلے کا آج وقت بھی اختتام کو پوچھا دیکھتے رہیے مدنی چینل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجر جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو احسا کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احسا کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے